کرناٹک کے سی ایم صدرہ مئیہ نے آج ریاست میں شکتی یوجنا لانچ کر دی ہے اسکیم کے تحت خواتین کو ریاستی سرکار کی بسوں میں مفت سفر کر سکیں گی کرناٹک کے چناؤں کے دوران کانگریس کے ذریعے کی گئی پانچ گارنٹیوں میں سے یہ پہلی گارنٹی ہے جو لاغو کی گئی ہے سی ایم صدرہ مئیہ اور کرناٹک کے نائب سی ایم ڈی کے شیوکمار نے آج شکتی یوجنا کے تحت کیس آٹی سی اور بی ایم ٹی سی بس میں خواتین کے لیے مفت سفر کرتا کیا ان کے ساتھ کئی اور وزرہ بھی دکھائی دیئے سی ایم صدرہ مئیہ اور نائب سی ایم ڈی کے شیوکمار نے شکتی یوجنا کے لوگوں کی نخاب کشائی کی اور پانچ خواتین سے شکتی سمارٹ کارڈ جاری کیے گئے بی ایک نظر دیگی ہے کہ دیگی ہے ہمارا میند کارڈ جاری کی کشتی ایم ڈی کے نید کی کتی ہے جس کے بارے کی طلب کی کشتی ایم نمائی اور کلی کی ہے جس میں قاونتا کسی ایم رویہ سای کرتا ہے اس کی سای مجرم شکتی اخری طلب کی کمارڈ جرگی ہے جس لو ہمی استود کتر قوش کرد کارڈ جاری رو پانچ روچی میں اور دیر ای بیلیو ان دروس تڑھا آپ کو بتا دیں کرناٹک میں آج سے شکتی یوجنہ کی شروعات ہو چکی ہے اور اس شروعات کو جس طرح سے پانچ گارنٹی یوجنہ کا ذکر لگاتار چناؤں میں کانگریس نے کیا تھا اور میں سے ایک یوجنہ یعنی گارنٹی یوجنہ کو آج لاغو کیا گیا کرناٹک میں آج سے شکتی یوجنہ کی شروعات ہو چکی ہے اور جس طرح سے لگاتار آپ کو بتا دیں مکہ منطوری صدرہ مئیہ اور مکہ منطوری ڈیکیشی اکمان نے اس کے شروعات کی ہے تمام جو مہلائیں ہیں ان کے لیے اس کی شروعات کی گئی ہے اور اس کا نام شکتی یوجنہ رکھا گیا ہے اور آپ کو بتا دیں لوگوں کی نقاب کو شائع کی اور پانچ خواتین کو شکتی سمارٹ کارڈ بھی چاری کیے گئے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس طرح سے وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے اس یوجنہ کی شروعات کی گئی ہے کرناٹک میں کرناٹک کے سی ایم صدرہ مئیہ نے آج ریاست میں شکتی یوجنہ لانچ کر دی ہے اس کیم کے تحت خواتین کو ریاستی سرکار کی بسوں میں مختصفر کر سکیں گی کرناٹک چناؤں کے دوران کانگریس کے ذریعے کی گئی پانچ گارنٹیوں میں سے ایک یہ پہلی گارنٹی ہے جو آج لاغو کر دی گئی ہے سی ایم صدرہ مئیہ اور کرناٹک کے نائب سی ایم ڈیکے شیو کمار نے آج شکتی یوجنہ کی تحت کیس آٹی سی اور بی ایم ٹی سی بس میں خواتین کے لیے مختصفر کا افتتہ کیا ہے ان کے ساتھ کئی اور وزراء بھی دکھائے دیئے سی ایم صدرہ مئیہ اور نائب سی ایم ڈیکے شیو کمار نے شکتی یوجنہ کے لوگوں کی نقاب کوشائی کی ہے اور پانچ خواتین کو شکتی سمارٹ کارڈ بھی چاری کی گئے ہیں وہ لگاتار آپ کی ڈیوی سکرین پر دیکھئے جس طرح سے شروعات آج پہلی گارنٹی یوجنہ کی ہوئی ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں اب یہ شروعات ہو چکی ہے جو گارنٹی کانگریس نے چناؤ کے وقت میں دینے کی بات کہی تھی ان کی شروعات آج ہو چکی ہے اور لگاتار اب سب کی نگاہیں ہیں کہ اب باقی گارنٹی یوجنہیں کب پوری کیا جاتی ہیں لیکن فلحال شکتی یوجنہ سے شروعات ہو چکی ہے شکتی یوجنہ کے تحت تمام مہیلائے فری میں بزوں میں سفر کر سکیں گی یہ سب سے اہم ہوگا کیونکہ مہیلائوں سے شروعات کی گئی ہے اور ان گارنٹی یوجنہ کو لے کر لگاتار جس طرح سے اس ذکر کیا جا رہا ہے اور شکتی یوجنہ کے تحت اب سمجھا جا سکتا ہے کہ اس طرح سے اس کے شروعات ہو رہی ہے ملاکہ آج کافی کھل کر صدرہ رمیہ نے بات کی انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ پورا کریں گے جیسا انہوں نے الیکشن سے پہلے وعدے کی ہے پورے وعدے پورے ہوں گے محص پانچ وعدے نہیں ہیں اور بھی وعدے ہیں بڑا مہدے پیچھو ہے انہوں نے کہا کہ پچھلی سرکار میں یعنی جب وہ سرکار میں آئے تھے 2013 میں جب وہ پہلی بار مکہ منتری بنے تھے اس وقت انہوں نے 90% وعدوں کو پورا کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ پی جے پی نے چھے سو وعدے کیے تھے جس میں سے دس پرسنٹ بھی وعدے پورے نہیں ہوئے پانگریس نے جو وعدے کیے تھے سب پہ فیصل پورے ہوئے ہیں تو یہ بھی ایسا ہی ہوگا اس بار بھی بڑے پہمانے پر وعدے جو کیے گئے ہیں پورے مکمل طور پر لاغو کیے جائیں گے نمونے کے طور پر یہ سکم لاغو ہوئی ہے مزید پاچ سکم بھی چاری کیے جائیں گے الگ الگ ڈیٹ میں یہ سکم چاری کیے گئے ہیں اور تقریبا چھوے ماہ کے اندر جو ہے یہ پورے سکم لاغو ہونے کے امکانات میں بلکل تو جس طرح سے وعدے کیے گئے تھے یہ وعدے پورے ہونے شروع ہو چکے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے اور جس طرح سے کناٹا کی جنتہ نے کیونکہ مکہ دور پر یہی وجہ شاہد رہی ہے محل لگانے کی جنتہ کی کانگریس کی پرتی کہ ان کی جو گارنٹی ہو جنا ہے وہ جنتہ کو کہیں نہ کہیں پسند آئی اور ضرورت بھی ہے جنتہ کو جو سکمیں ہیں یہ پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جس طرح سے یہ سکمیں الیکشن سے پہلے آئیں لوگوں نے اس پر کافی بھروسہ کیا تھا کیونکہ صدرامیہ نے جب دو ہزار دیرہ میں رائس فری کا سکم جاری کی تھی انہ بھاگیا جس کا نام رکھا گیا تھا جس میں دس کلو چامل ہر بی پیل کارڈ ہولڈر کو دیا گیا تھا تو وہ سکم کامیام ہوئی تھی لاؤن کے دوران میں بھی یہ سکم کو اس سکم کا پائدہ جو ہے عوام کو پہنچا تھا یہ جو وعدے تھے وہ صدرامیہ کے پرانے کار کردگی کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے اسے قبول کیا تھا کہ یہ ممکن ہے صدرامیہ کہہ رہے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ وہ سکتا ہے کیونکہ انہوں نے پہلی مرتبہ ہمیں دس کلو چامل دیا تھا تو کہیں نہ کہیں یہ جو وعدے ہیں اس پر بھروسہ کر کے کرناٹک کی عوام نے کانگریس کا ساتھیا کانگریس کو اٹھا لائے تو ایسے میں آپ کانگریس کی ذمہ داری ہیں کہ وہ نہ صرف پانچ گیارنٹی کو لاغو کریں بلکہ مزید جو مینی پیسٹو میں انہوں نے کہا ہے لمبی فیرست ہے اسے بھی وہ لاغو کریں حالانکہ ضروری نہیں کہ ایک ہی ماہ میں آپ سارے سکیم لاغو کریں اور پورے مینی پیسٹو لاغو کریں وقت رہتے ہیں یعنی وقت ہے جب بہت سکیم لاغو کر سکتے ہیں لیکن صدرہ مینی آج کہا ہے کہ جلد سے جلد وہ مینی پیسٹو میں جتنے بھی وادے یہ ہیں اسے لاغو کرانا چاہتے ہیں بلکل تو ان لاغو کرنے کے لئے شروعات ہو چکی ہے اور ان کو سب کو وادوں کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں اور اگر پوری طرح سے کہیں نہ کہیں امانداری سے سرکار چلی تو وہ سارے وادے بھی پورے کیے چاہیں گے ایسی امید لگاتار نظر آتی ہے کیونکہ جتنی چلدی اس پہلے وادے کی شروعات کی گئی اس سے یہ ہی لگتا ہے بہت شکریہ شاہد ہمارے ساتھ جھنے کے لئے تمام چانکاری ہم تک پہنچوانے کے لئے یا رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لئے